سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم رشتوں میں ماں اور اولاد کے رشتے کے بعد جو سب سے اہم ترین رشتہ ہے وہ بہن اور بھائی کا رشتہ ہے تاریخ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بہت سی بہنوں نے اپنے بھائیوں کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں لیکن جو قربانی شہزادی زینب نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے لیے پیش کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ پورے دین اسلام کو بچایا ہے حسین نے اور خود حسین کو بچایا ہے جناب زینب نے کربلا میں اپنے آخری سجدے کے ذریعے سے حسین نے عقائق اور احکام کی حفاظت کی ہے تو اثر آشور کے بعد سے شہزادی زینب نے ذمہ داریاں اپنے اوپر جو سنبھالی تو ذمہ داریوں کو زندان شام تک پورا کر کے دکھا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ کربلا میں جو شہید ہوا وہ کون تھا کربلا میں شہید ہونے والی ہستی کون سی تھی یزید نے کتنا بڑا جرم کیا ہے یزید نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اور گویا ایک انقلاب کی آہٹ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک محسوس ہونے لگی اور نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ انقلاب اتنا بڑا کہ انتقام خون حسین کی صدایں آنے لگیں انتقام خون حسین کی آوازیں آنے لگیں بے شک جناب زینب صلی اللہ علیہ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور اپنے بھائی کے مقاسد کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں جن کا چہرہ سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا تھا ان کے سر سے چادر چھین لی گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے حسینیت کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا حسین کے مقصد کو زمانے تک پہنچایا اپنے پرزور خدبوں کے ذریعے سے کوفہ اور شام کے بازاروں میں اور کوفہ اور شام کے درباروں میں اپنے خدبات کے ذریعے سے زمانے کو محسوس کرایا کہ یزید نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور جنہیں قید کیا گیا ہے جنہیں شہید کیا گیا ہے ان کا تعلق کس گھرانے سے ہے یقینا ہم شہزادی جناب زینب کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے دنیا جب تک قائم رہے گی جب تک حسین کا تذکرہ ہوتا رہے گا اس وقت تک شہزادی زینب کو ان کی قربانیوں کے ذریعے سے یاد کیا جائے گا فقط والسلام خدا حافظ فی امان اللہ